دین اسلام یہ ایک مکمل نظام حیات اور دستور حیات ہے بلکل فطری کائنات کی طرح سے طبعی اور فطری قانون دین اسلام کا قانون بلکل طبعی وہ فطری ہے اور کامل وہ شامل ہے مکمل دستور حیات ہے کامل و شامل اور مکمل دستور حیات تو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی چیز کو بیان کرنا دین اسلام میں نہیں بھولا ہر چیز کو جس میں انسانیت کی بھلائی ہو انسانیت کے لیے ضروری ہو انسانیت کے نجات یا انسانیت کے فلاح کے لیے اس کی ضرورت ہو اسے اللہ تعالی نے بیان کر دیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ ساری چیزوں کو وہ لکھے قلم نے لکھ ڈالا جو کچھ بھی قیامت تک ہونے والا ہے ساری چیزوں کو لکھ ڈالے یہ اللہ تعالی کا حکم تھا تو قلم نے ساری چیزوں کو لکھا اور وہی دین اسلام ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جو کتاب اتاری قرآن کریم اتارا ہے اس قرآن میں انسانیت کی فلاح بحبودی اور انسانیت کی کامیابی کے لیے جن چیزوں کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے ان تمام چیزوں کو ہم نے بیان کر دیا ہے کسی کو ہم نے چھوڑا نہیں جس چیز کی بھی ضرورت پڑ سکتی تھی انسانیت کی نجات کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ایک ذرے کے بارے میں اللہ تعالی اس میں بیان کرے تفصیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کرے یہ ضروری نہیں ہے جس چیز کی اہمیت نہ ہو انسان کے فلاح و بحبود کے ساتھ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ اور فرمایا مَا فَرَّتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءِ میں نے قرآن میں کسی بھی چیز کو جس سے انسانیت کے فلاح و بحبود کو تعلق ہو بیان کرنا نہیں چھوڑا ہر چیز کو ہم نے قرآن میں کھول کھول کے بیان کر دیا ہے واضح انداز میں جس چیز کی انسانیت کو ضرورت پڑ سکتی تھی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے کسی یہودی نے سوال کیا اور مذاق کے انداز میں اس نے یہ کہا کہ یہ تمہارے نبی کو کیا ہو گیا ہے یہ تو ساری چیزوں میں تعلیم دینا شروع کر دیتی کسی بھی چیز کے بارے میں دیکھو اپنی ڈائریکشن شروع کر دیتی یہاں تک کہ تم باتھروم میں جاتے ہو اس کے بھی آداب سکھانے لگتی یہ کیا ہو گیا ہے تمہارے نبی کو نبی کی شان ہوتی ہے عالی ظرفی دکھانا چاہیے اور انہیں اچھی اچھی تعلیمات دینی چاہیے باتھروم جانے کی تعلیمات دینا یہ کونسی بات ہوئی وہ بھی نبی کے ذریعے سے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اس یہودی کو جواب دیا ہاں ہمارے نبی ایسے ہی ہیں وہ ہمارے پاس آئے ہیں پوری زندگی کی تعلیمات دینے کے لیے کسی چیز کو چھوڑنے کے لیے نہیں کیونکہ اسلام نام ہے مکمل زندگی کا زندگی میں جس چیز کی بھی ضرورت انسان کو پڑھ سکتی ہے اس چیز کی تعلیمات دینا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے جی ہاں ہمارے نبی نے آداب الخلا سکھائے ہیں باتھروم جانے کا طور طریقہ بتایا ہے پہلے بایاں قدم رکھا جائے دعا پڑھی جائے تین ڈھیلوں سے کم پر استنجا نہ کریں اس کی بھی تعلیم فرمائی ہے پوری حدیث سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز کی تعلیم دی ہے اپنی امت کو جس تعلیم سے امت کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے اور ان کو نجات مل سکتی ہے اس کی تعلیم ضرور دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام دلیلیں اور یہ باتیں بتاتی ہیں کہ دین اسلام میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا سلوشن نہ ہو جس کا حل موجود نہ ہو اس کائنات کے اندر کوئی ایسا مسئلہ درپیش نہیں ہو سکتا جس کا حل محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پیش کیا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رہنمائی نہ نازل کی ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کائنات میں جو بھی مسئلہ ہوگا اس کا حل دین اسلام میں موجود ہے پورا دستور حیات اسلام ہے